ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی ڈسکور سیون تو کیسے ہو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹاپ ٹین اپکمنگ بگ بجٹ پین انڈیا ایکشن موویز جو دو ہزار چوویس اور پچیس میں آنے والی ہے دوستوں ٹرپل آر جیسی بڑی بجٹ کی فلم نے جب باکس آفیس پر آگ لگائی تھی اب اسی کو دیکھتے ہوئے انڈین سینما میں کئی ساری بڑی بجٹ کی موویز آنے والی ہے آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی موویز ہے جو آتے ہی باکس آفیس پر دھماکہ کرنے والی ہے اور وہ موویز کتنے بجٹ میں بننے والی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ہماری اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین پر ہے کانگووہ کانگووہ کا مطلب ہے مین ویڈ دے پاور آف فائر یہ ایک ایکشن ڈراما فینٹسی مووی ہونے والی ہے اس مووی کے کاسٹ سٹارز ہے سوریا اور ڈشا پتانی اور وہی اس مووی میں ویلن کی بھومکہ میں بابی ڈیول دکھیں گے جنہوں نے حال ہی میں ریلیز ہوئی اینیمل مووی میں ویلن کا کردار بہت بہترین اور آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کر کے تھیئٹرز میں آگ لگا چکے ہیں اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں سیوہ وہیں اس مووی کا بجٹ لگ بھگ تین سو پچاس کروڑ روپیے بتایا جا رہا ہے اس مووی میں زبردست ایکشن دیکھنے کو ملے گا یہ مووی سوریا اور سیوہ کی پہلی پین انڈیا ایکشن مووی ہونے والی ہے یہ مووی ہندی تمل تیلگو کنڈ اور کئی ساری لینگویج میں ریلیز ہونے والی ہے یہ مووی بارہ اپریل دو ہزار چووویز کو پین انڈیا تھیئٹرز میں ریلیز ہونے والی ہے نمبر نائن پر ہے وار ٹو یہ مووی سپائی یونیورس کی ایک ایکشن تھرلر فلم ہونے والی ہے جس کے سٹار کاسٹ میں ریتھک روشن کیارا اڈوانی جونئر انٹی آر راؤ جیسے بہترین کلاکار نظر آنے والے ہیں وہی اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں آیان مکر جی جو اس سے پہلے برہماسترہ جیسی بلوک بسٹر مووی کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں وہی آپ کو بتا دو اس مووی کا بجٹ لگ بھگ چار سو کروڑ روپیے رکھا گیا ہے ایک ریپورٹ کے انسار بتایا جا رہا تھا کہ اس مووی میں پتھان جم اور ٹائگر کا بھی کیمیو رول ہونے والا ہے اسی لیے فینس اس مووی کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہے یہ مووی سپٹیمبر 2024 کو ہندی میں ریلیس ہونے والی ہے پین انڈیا تھیٹرز میں اس مووی کی ہائپ بہت تگڑی ہے کیا آپ اس مووی کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے نمبر ایٹ پر ہے پشپٹو یہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی ہونے والی ہے یہ انٹرنیشنل گینگسٹر مافیا والی فلم ہونے والی ہے اس مووی کے سٹار کاسٹ میں علو آرجن راشمکہ ماندانا اور مین ویلن کے کردار میں فاہد فاصل جیسے بہترین کلاکار نظر آنے والے ہیں وہی اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں سکومار جو دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوئی مووی پشپا پارٹ ون کو بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں اس مووی کا بجٹ لگ بھگ پانچ سو کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے وہی آپ کو بتا دو اس مووی میں ایک بولی ووڈ سٹار کا بھی کیمیو رول ہونے والا ہے اور ساؤتھ سٹار جگہ پتی بابو کا بھی نیگٹیو کیمیو رول ہونے والا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ مووی پندرہ آگست دو ہزار چوویس کو پین ورلڈ وائیڈ تھئیٹرز میں ریلیز ہو سکتی ہے یہ مووی ہندی ٹامل ٹیلگو کنڈ اور انگلیش لینگویج میں ریلیز ہوگی کیا آپ اس مووی کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر سیون پر ہے کل کی ٹوینٹی ایٹ نیگٹی ایٹ ای ڈی یہ ایک سائنس فکشن سوپر ہیرو ایکشن ایڈونچر ڈراما مووی ہونے والی ہے اس مووی میں سٹار کاسٹ پربھاس دیپکا پادکون دشا پٹانی اور امیتاب بچن جیسے بہترین کلاکار نظر آنے والے ہیں اور مووی میں سوپر ویلن کا کردار کمل حسن کرنے والے ہیں اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں ناغ آشوین اس مووی کا بجٹ لگ بھگ چھ سو کروڑ روپیے بتایا جا رہا ہے یہ مووی ہندی تمیل تیلگو کے ساتھ ساتھ انگلیش بھاشا میں بھی ریلیس ہونے والی ہے یہ مووی نو مائی دو ہزار چوویز کو پین ورلڈ وائیڈ تھیٹرز میں ریلیس ہونے والی ہے نمبر سکس پر ہے رام آیان یہ مووی ایک ہندو میتھولوجی ڈراما فلم ہونے والی ہے اس مووی کے سٹار کاسٹ رنبیر کپور سائی پللوی اور وہی اس مووی میں راون کے رول میں راوکنگ سٹار یش بھی نظر آنے والے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اس مووی میں ہنمان کے رول کے لیے سنی دیول کو بھی اپروچ کیا گیا ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے ہے نتیش تیواری وہی اس مووی کا بجٹ ساتھ سو سے آٹھ سو کروڑ روپیے کے بیچ بتایا جا رہا ہے یہ مووی دو ہزار پچیس یا چھبیس کے سٹارٹنگ میں آ سکتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ مووی باکس آفیس پر دھمال مچا پائے گی مجھے کومنٹ باکس میں بتانا کہ یہ مووی باکس آفیس پر کتنے کا کولیکشن کر پائے گی آپ اپنی رائے ضرور دے نمبر فائیو پر ہے کرش فور یہ ایک ایکشن سائنس فکشن تھرلر مووی ہونے والی ہے اس فلم کے سٹار کاسٹ میں ریتھک روشن نورا فتحی پریتی جھنٹا اور نواز الدین صدی کی بھی نظر آئیں گے اس مووی میں سوپر ویلن کے رول کے لیے نواز الدین صدیقی کو لیا گیا ہے اس مووی میں کال یعنی ویویک آبی روی کا بھی کامیو رول ہونے والا ہے کرش تھری سے اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے کرن مل ہوترا اور اس مووی کے رائٹر راکیش روشن ہے اس مووی کا بجٹ دو سو کروڑ سے تین سو کروڑ روپیے کے بیچ بتایا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے انصار اس مووی میں جادو بھی دیکھنے کو ملے گا یہ مووی دو ہزار پچیس سے چھبیس میں پین انڈیا تھیٹرز میں ریلیس ہو سکتی ہے نمبر فور پر ہے ایس ایس ایم بی ٹویٹی نائن یہ ایک ایکشن ایڈونچر تھرلر مووی ہونے والی ہے اس مووی کا ابھی تک کوئی ٹائٹل کنفرم نہیں ہوا ہے اس مووی کے سٹار کاسٹ میں مہش ببو نظر آنے والے ہیں اور اس مووی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایس ایس راجہ مولی جو پہلے بھی ٹرپل آر جیسی سوپر ہٹ مووی کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں اس مووی کا بجٹ لگ بھگ ایک ہزار کروڑ کا ہونے والا ہے وہی اس مووی میں ویلن کے رول کے لیے ہالی ووڈ مووی سے تھور کو بھی کاسٹ کیا گیا ہے یہ مووی دو ہزار پچیس سے چھبیس کے بیچ پین ورلڈ وائیڈ تھیٹرز میں ریلیس ہونے والی ہے نمبر تین پر ہے AA22 اس مووی کا ٹائٹل ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے اس مووی میں کاسٹ سٹار اللو ارجن ہے اس مووی کو ڈائریکٹ کر رہے ہے ٹریوکرم شری نیواسن اس مووی کا بجٹ لگ بھگ 1200 کروڑ روپیے رکھا گیا ہے یہ مووی انڈیا کی دوسری سب سے بڑی بجٹ والی مووی ہونے والی ہے اس مووی کو پین ورلڈ وائیڈ تھیٹرز میں ریلیس کیا جائے گا یہ مووی دو ہزار پچیس کے اینڈ اور چھبیس کے سٹارٹنگ تک آ سکتی ہے یہ مووی کتنے کا کولیکشن کرے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائے نمبر ٹو پر ہے ٹاکسک اس مووی میں راکنگ سٹار یش نظر آنے والے ہے یہ مووی ایکشن سے بھرپر ہونے والی ہے اس مووی کا بجٹ مووی دو ہزار پچیس سے چھبیس کے بیچ پین انڈیا تھیٹرز میں ریلیز ہو سکتی ہے اس مووی کے بارے میں اور کچھ اوپن نہیں کیا گیا ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے نمبر ون پر ہے مہا بھارت یہ ایک ہندو میتھولجی مووی ہونے والی ہے اس مووی میں ساؤز اور بولیوڈ کے بہترین سٹارز ایک ساتھ دکھائی دیں گے اس مووی کے سٹار کاسٹ پرہاش رتک روشن آمیت بچن آمیر خان اور بھی کافی ایکٹرز ہے اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے والے ہے اس ایس راجہ مولی اس ایس راجہ مولی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ان کا ڈریم پروجیکٹ ہونے والا ہے اس مووی کا بجٹ لگ بھگ ایک ہزار کروڑ سے پند رہا سو کروڑ تک ہو سکتا ہے یہ مووی دو ہزار پچیس سے دو ہزار چھبیس کے بیچ میں پین ورلڈ وائی ٹھیٹرز میں ریلیس ہونے والی ہے تو فرنز آپ کو کیا لگتا ہے یہ مووی کتنے کا کولیکشن کر پائے گی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو فرنز آپ کو ان میں سے کس مووی کا بے سبری سے انتظار ہے آپ کے انسار کون سی مووی سب